باری حاجی سبو صدیق نے اپنی شگر فیکٹری پوری طرح سے بند کر دی یہ فیکٹری اتنی بڑی تھی کہ اس کے ذریعے بنائی گئی شگر پورے انگلینڈ میں استعمال کی جاتی تھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ باٹا کمپنی بھی مسلمانوں کی تھی جسے آسائیو گاندولن کے دوران ایک انگریز نے خرید لیا تھا آپ کو یہ جانتا شاید حیرانی ہو کہ بھغت سنگھ کا کیس لڑنے والا سخص بھی ایک مسلمان تھا بیریشٹر آصف علی نے بھغت سنگھ کا کیس تب لڑا جب کوئی بھی بھغت سنگھ کا ساتھ دینوں کو تیار نہیں تھا انقلاب زندہ باد کا نعرہ دینے والے حسرت مہانی بھی ایک مسلمان تھے انہوں نے ہی بھارت کی آزادی کی روپ ریکھا تیار کی تھی اتحاسکاروں کے مطابق اٹھارہ سو ستاون میں ہونے والے بھی دروہ میں پچاس ہزار علماؤں کو فاسی دی گئی اور لاکھوں مسلمان سریعام قدل کر دیے گئے اٹھارہ سو ستاون میں دلی سے لے کر کلگتہ کی روڈ پر ایسا کوئی پیڑ نہیں تھا جس پر مسلم علماؤں کی لاشیں نہ ٹنگی ہو مسلمانوں نے ہی بھارت کی آزادی کے لیے پہلی جنگ لڑی محسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹی ٹیپو بھارت کی آزادی کے لیے شہید ہونے والے پہلے سا سکتے مشہور کرانتکاری اسفاق اللہ خان سب سے کم عمر میں فاسی پانے والے بھارت کے پہلے بیکتی تھے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جائے ہند کا نعرہ ایک مسلمان عابد حسن صفانی نے دیا تھا یہ نعرہ آج بھی بھارتی سینہ اور ساز کی پرڑالی میں سمان سروپ استعمال کیا جاتا ہے پھرنگے کا نرمار کرنے والی سریعہ طیب جی بھی ایک مسلمان تھی انہوں نے ہی بھارت کے راشتی دھوج کو ورطمان روب دیا تھا کانپور میں پیدا ہونے والے عظیم اللہ خان نے ہی مادر وطن بھارت کی جائے کا نعرہ دیا تھا جس میں بعد میں کچھ سامپردائی لوگوں نے ماتا شبد کو جوڑ دیا آپ کو اجان کر شاید حیرانی ہو کہ بھارت کا پہلا راشتی گیت عظیم اللہ خان نے ہی لکھا تھا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند کی سکھاپنا انگریجوں کو بھارت سے نکالنے کے لیے کی تھی اس مدرسے کا مقصد دیس میں ایسے نوجوانوں کو پیدا کرنا تھا جو بھارت کی آزادی میں یوگدان دے سکیں ریشمی رمال اندولن کی شروعات کرنے والے مولانا محمود الحسن اور مولانا عبید اللہ سندھی دارالعلوم دیوبند کے ہی شاتر تھے مولانا عبید اللہ سندھی نے اس بہت چند ربوس کے ساتھ مل کر بھارت کی پہلی آئی ستھائی سرکار کے ستھاپنا کی تھی اور وہاں بھارت کے پہلے گرامنطری بھی تھے آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ مولانا محمود الحسن نے ہی 1920 میں گاندھی کو مہاتمہ کا لقب دیا تھا ان کا یہ نام اتنا مشہور ہوا کی پوری دنیا میں گاندھی مہاتمہ گاندھی کے نام سے جانے جانے لگے محمود الحسن نے ہی حقیم ازمال خان کے ساتھ مل کر 1920 میں جامعہ میلیہ اسلامیہ یونیورسٹی کی استھاپنا کی تھی تاکہ بھارتی اس چھا تنطر کو انگریجوں کے چنگل سے آزاد کروایا جا سکے آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ کالا پانی جیسی دردناک سجاؤں کو پانے والے نبے فیصد سے ادھک لوگ مسلمان تھے ارنمان نکوبار میں آج بھی سب سے زیادہ قبر مسلمانوں کی ہیں مسلمانوں کے علاوہ دوسرے لوگوں نے کالا پانی سے بشنے کے لیے نہ صرف معافی نامیں لکھے بلکہ انگریجوں کی مخبری بھی کی مسلمانوں نے ہی انگریجوں کے اخلاف سب سے پہلے ہتھیار اٹھائے 1772 میں شاہ عبدالعزیز نے انگریجوں کے اخلاف فتوہ دیتے ہوئے اعلان کیا کہ انگریجوں کی غلامی حرام ہے اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے ملک اور دیش کی آزادی کے لیے خود کو قربان کر دے 1857 میں ہونے والے ویدروہ کی پلاننگ ایک مسلمان مولوی احمداللہ شاہ نے کی تھی وہ بھارک کے اکیلے انسان تھے جن پر انگریجوں نے پچاس ہزار روپے کا انام رکھا تھا یہ رقم اتنی بڑی تھی کہ راجہ جگنات نے پیسوں کی لالچ میں آ کر احمداللہ شاہ کی مخبری کر دی اور انگریجوں نے انہیں شہید کر دیا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 1857 میں شہید ہونے والے 90 فیصد لوگ مسلمان تھے جالیاں والا باغ میں جنرل ڈائر کی گولیوں کا نشانہ بننے والے ادھک تر لوگ بھی مسلمان تھے بھارت کے آزادی کا نیترکت کرنے والے سنگٹن انڈین نیشنل کانگریز کے نو سے ادھک پریزیڈنٹ مسلمان رہے گاندی جی نے افریقہ میں جہاں وقالت کی پڑھائی کی وہ کالج بھی ایک بھارتی مسلمان کا تھا پڑھائی جب بھارت میں آئے تو انہوں نے آزادی کے لیے علی بردرس کے ساتھ کام کرنا شروع کیا جو کہ مسلمان تھے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 1921 میں کیرل کے مسلمانوں دوارہ انگریجوں کے خلاف لڑی گئے جنگ میں تین ہزار سے ادھک مسلمان شہید ہوئے تھے اور پچاس ہزار مسلمانوں کے زیل میں قید کر دیا گیا تھا یہ آندولن موپلا مسلم آندولن کے نام سے جانا جاتا ہے 1942 میں شروع ہوئے بھارت چھوڑو آندولن کی روپ ریکھا مولانا بلکلام آزاد نے تیار کی تھی سمیدھان نرماتہ ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کو پہچان دلانے میں مسلمانوں کا بڑا یوگدان رہا ہے 1946 میں جب بھیم راو امبیٹ کر دلیت ہونے کی وجہ سے الیکشن ہار گئے تو بنگال مسلم لیگ نے انہیں مسلم علاقے سے الیکشن لڑنے کی دعوت دی اس طرح بھیم راو امبیٹ کر سمیدھان صبح کا حصہ بن سکے اگر مسلمان بھیم راو امبیٹ کر کوئی الیکشن نہ جتاتے تو انہیں کبھی بھارت کے سمیدھان کو لکھنے کا موقع نہ ملتا بھارت کے آزادی کے لیے سب سے زیادہ لیگ شاعری گیت اور کتاب مسلمانوں نے ہی لکھی علامہ اقبال کے ذریعے لکھا گیا سارے جہاں سے اچھا آج پورے بھارت میں گایا جاتا ہے آپ کوئی جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ دیش کے لیے شہید ہونے والا پہلا پترکار مولانا میر باکر ایک مسلمان تھا بھارت کے آزادی کے لیے مسلم راجاؤں اور مہراجاؤں نے اپنے خجانے کھول دیئے کولکاتا کے حاجی عثمان سعید نے اپنا سب کچھ بھارت کے آزادی کے لیے قربان کر دیا حاجی عثمان کی امیری کے اندازہ اسی بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ 1920 تک کولکاتا میں مننے والا ہر اسکول اور ہر بڑی بلڈنگ انہی کی تھی کولکاتا کے پہلے سپر اشٹور قیس بازار کے بنیاد حاجی سعید نے ہی رکھی تھی لیکن بعد میں انہوں نے اپنی ساری دولت دیش کو دان کر دی اور خود ایک قرائے کے گھر میں رہنے لگے امیر حمزہ اور عبدالحبیب یوسف مرفانی جیسے مسلمانوں نے اپنی عربوں روپیہ کی سمپتی دیش کی آزادی کے لیے قربان کر دی سبحاش چندر بوزدور افغانستان میں استحفیت کی گئی سرکار میں نو میں سے پانچ منتری مسلمان تھے بھارت کے آزادی کے لیے دیش بھر میں موجود مسجدوں کو کلوں کی طرح استعمال کیا گیا ان مسجدوں میں صبح سام ہر وقت بھارت کے آزادی کے لیے اعلان ہوا کرتے تھے آزادی کے وقت کوئی مسجد ایسی نہیں تھی جس کی دیواروں پر مسلمانوں کا خون نہ لگا ہو ان سب کے علاوہ ایسے کرونوں مسلمان ہیں جنہوں نے بھارت کے آزادی اور اس کی اسمیتہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا سچ تو یہ ہے کہ بھارت کے آزادی مسلمانوں کے بغیر ممکن نہ تھی بھارت آج بھی آزادی کے لیے مسلمانوں کا حسان مند ہے